آج تک مسلمانوں نے سعود سے پاک مکمل اپلیکیبل نظام کیوں نہیں دے سکے جو کہ یہودیوں کے سعودی نظام کا نعم البدل ہو جس کی ہر کوئی سمجھنے اور عمل کرنے کے قابل ہو بات اصل میں یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں مادہ پرستی عام ہو چکی ہے آخرت کا تو صرف ایک عقیدہ کہیں رکھا ہوا ہے کہیں کوٹلی کے اندر بند وہ ہماری عملی زندگی میں نہیں ہے اس لیے وہ یہود کی بات تو سب کی سمجھ میں آ رہے ہیں یہ مادہ پرستی کے تقادے پورے ہو رہے ہیں جیسے کہ ابلیس کے زبان سے علامہ اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی بجل سے شورا میں جانتا ہوں میں یہ امت ہا میرے قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین ہمارا دین میں سرمایہ داری ہے اس حوالے سے لوگوں کی سنوی میں نہیں آتا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بینکنگ کا کوئی نظام جو بنایا ہے وہ ہے ہی سمود کا اور بینکنگ کا کوئی نظام سمود کے بغیر بنی نہیں سکتا آلٹرنیٹ تو صرف یہ ہے شراکت مزاربت اللہ اللہ خیر صلی اللہ اجارہ اجارہ ہو سکتا ہے بس تین شکلیں ہیں اب اس میں آپ کیا کریں لوگ بے ایمانی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے لیے بندوست ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں لوگ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں آئی آرے سے جو ان کا جو ٹیکسٹ کا محکمہ ہے اس سے بہت ڈرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ایک احتساب کا جو ایسا موقع ہو جائے ایسا محکمہ مستقل کہ کاروبار کرنے والے جہاں بھی کوئی بہی مانی کرے ان کو پکڑ لیا جائے تو یہ سکریم لائننگ ہو جائے گی پھر اس شراکت سے اور بزاربت سے دنیا کا دندہ چلے گا انشاءاللہ لیکن بارحال حرام کو ہم حلال نہیں کر سکتے وہ حرام حرام ہی رہے گا